اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے میں ہوں فیصل ابباسی گروپ ایڈیٹر نائنٹی ٹو نیوز ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں شکریہ ارشاد صاحب آپ کا پاکستان کی جانب سے ایران نے جو پاکستان کی فضائی حدود کے خلاف ورزی کی اسکری کاروائی کی پاکستان نے اس کا سفارتی رد عمل دیتے ہوئے اپنے سفیر کو ایران سے واپس بلالیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو ایرانی سفیر ہیں انہیں پاکستان آنے سے رکنے کی ہدایت جاری کی ہے پاکستان کی جانب سے یہ جو سفارتی اقدام اٹھایا گیا ہے بڑے پیمانے پر اس کو پذیرائی مل رہی ہے کہ پاکستان نے ابھی تک جو اسکری کاروائی ہے اس کا جواب اسکری کاروائی کے صورت میں نہیں دیا ہے لیکن سوالات بہت سے ہیں کہ ایران کو یہ سب کیوں کرنا پڑا اور اس سارے معاملے میں جو ایران کی حکومت ہے اس کا کیا عمل دخل ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات اب کس نہج پہ جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ نہ صرف ایران نے پاکستان بلکہ کچھ اور بھی جو پروسی ممالک ہیں ان کی بھی فضائی اور زمینی حدود کی خلاف ورزی کی ہے وہاں بھی اس نے کاروائی کی کوشش کی ہے یہ کس بات کا رد عمل ہے موسٹ امپورٹنٹ نکتہ یہ ہے کہ جب ریجن میں ایک بامی شراکتداری کی اور بامی سرمایہ کاری کا محول بن رہا تھا تو ایسے میں ایران کو یہ کیوں کرنا پڑا ہے مغربی میڈیا بھی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی ایران کے اس عمل کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے بارال پاکستان کی طرف سے سفارتی اعتبار سے جو اقدام اٹھایا گیا اس کو خاصی پذیرائی بھی ملی ہے اور یہ تقاضی وقت بھی تھا اور دوسری جانب پاکستان کے عوام پاکستان کے لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی اس مہم جوئی کا جواب دینے کی کسی اور انداز میں تو اس کے لئے بھی پاکستان تیار ہے بارال اس کے جو محرکات ہیں عوامل ہیں اور مستقبل پر دونوں ممالک اور خطے پر اس کے اثرات کیا ہوں گے اس پر ہم مفصل گفتگو کریں گے ساتھ ہی ساتھ انتخابی جو دنگل ہے وہ بھی سجا ہوا ہے بلاول بھٹو زرداری بدین میں تھے انہوں نے خطاب کیا اور اپنے خطاب میں انہوں نے تاک تاک کے نشانے لگائے مسلمی نون کے قائد نواز شریف پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص چوتھی بار اور وزیراعظم بننے کے لئے وزیراعظم کی کرسی کے لئے بیتاب ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سر اب مجھے جو ہے وہ وزیراعظم بنوا دیجئے اور بلاول بھٹو زرداری نے یہ بھی کہا ہے کہ تقسیم کی سیاست کو ہم فروغ نہیں دیتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہ اپنا منشور اور اپنے معاملات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھ رہے تھے اور یہ بھی کہا کہ جتنی طاقت سے آپ جتوائیں گے اتنی ہی طاقت سے ہم آئیں گے اور آپ کے کام کریں گے ساتھ ہی ساتھ شہباز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ جو بلہ ہے نہ وہ نواز شریف نے لیا نہ وہ شہباز شریف نے لیا اور وہ ایک فیصلہ ہے آئینی قانونی فیصلہ ہے اس کے نتیجے میں بلہ گیا بلہ اگر میدان میں ہوتا بھی تب بھی مسلمی قنون اس کا بہت ڈٹ کر مقابلہ کرتی اب جو حالات ہیں بانی جو پیٹی آئیں ہیں ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف جو اپیل لاہور ہائی کوٹ میں تھی وہ اپیل بھی وہ درخواست بھی اب مسترد ہو گئی ہے اور اب وہ الیکشن نہیں کنٹیسٹ کر سکتے ہیں بی ٹی آئے کے کچھ اور بھی رانوما ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں مسترد ہوئی ہیں اس سارے سیاسی محول میں اس سارے سیاسی دنگل میں پاکستان کے عوام کے پاس آپشن کیا ہوں گے پاکستان کے عوام چناؤ کس بیس پہ کریں گے دو تہائی اکثریت کی بات بھی کر رہے ہیں شہباز شریف نواز شریف عوام سے مطالبہ بھی کر رہے ہیں اپیل بھی کر رہے ہیں دو تہائی اکثریت اگر آ جاتی ہے اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے بیچ وہی رسہ کشی وہی کشمکش رہتی ہے تو کیا پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں وہ حل ہو پائیں گے معاشی میدان سے بھی خبر یہ ہے کہ ستر کروڑ ڈالر آئی ایم ایف کی طرف سے پاکستان کو ایک اور قسط آگئی ہے ظاہر ہے فیل وقت پاکستان کی معیشت پہ اس کے اثرات بڑے مصبت ہوں گے لیکن یہ چیلنج بڑا گمبیر ہے ان تمام معاملات پہ ہم بات کریں گے ارشاد صاحب جو سگنفی ایولپمنٹ ہے ایران کی جانب سے یہ مہم جوئی کی کوشش کی گئی پاکستان کی فضائی حدود جو ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی پاکستان نے بھرپور رد عمل دیا ہے اس ساری عسکری کاروائی کا سفارتی انداز میں یہ اخدام آپ کی نظر میں کیسا ہے اس پہ آپ بات کر لیجئے ارشاد صاحب اور سیکریٹری خارجہ سابق سیکریٹری خارجہ اور مائناس سفارتکار عزاز چودری صاحب نے بھی ہمیں جوئن کیا ہے چودری صاحب کی طرف بھی ہم جائیں گے لیکن ارشاد صاحب آپ پہلے کمنٹ کر دیں دیکھیں یہ ہمارے ہاں پاکستان اور ایران دو ایسے ہمسائے ملک ہیں جن کے ہمیشہ تعلقات بہت اچھے رہے ہیں اور مشکل وقت میں ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے سفارتی سطح پر بھی اور جغرافیہی سطح پر بھی لیکن یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر ایک تو عزاز چودری صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ کیا دہشدگردی اگر مان لیا جائے کہ کوئی واقعہ ہوا ہے ایران کے اندر تو کیا ایسا کوئی میکنزم موجود نہیں تھا کہ ایرانی گورنمنٹ وہاں جو بھی افیشلز ہیں اپنے کاؤنٹرپارٹ کے ذریعے پوچھتے کہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے ابھی تک تو پچھلے چند دنوں میں تو ایسی اطلاع ہمیں نہیں ہے کہ ایران نے کوئی احتجاج کیا ہو ایران نے کوئی ہمیں مراسلہ بھیجا ہو ہمارے سفیر کو طلب کیا ہو کوئی ایسی بات ہوئی ہو اور اس کے بعد ایک دن آپ ایراک میں کاروائی کرتے ہیں اور دو دن کے وقفے کے بعد آپ پاکستان میں کاروائی کر دیتے ہیں اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو پھر مختلف قسم کی تعویلیں گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے اور یہ سارا کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب اسرائیل نے تباہی مچا دی ہے غزہ میں اور غزہ کے مظلوم مسلمان مظلوم شہری بچے عورتیں بزرگ جوان عالم اسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں پاکستان اور سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے دوسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ کیا پاکستان ایران جو ہے وہ خود امریکی دباؤں میں ہے اور پاکستان کو ایک ایسا موقع ملا تھا کلبوشن یادیو جب ایرانی پاسپورٹ پر ایران میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ایک نیٹورک چلا رہا تھا تو اس کی گرفتاری کے بوجود پاکستان نے ایسا کوئی رد عمل نہیں دیا تھا کہ ہمارے تعلقات پر اثر انداز وہ ہوتا رد عمل یہ ہمارے تعلقات بہت زیادہ خراب ہو جاتے لیکن ایران نے سوچے سمجھے بغیر اتنی بڑی کاروائی کر دی فضائی حدود کی خلاف ورزی کر دی پاکستان کے اندر ایک کاروائی کر کے غیر سیاسی غیر سفارتی غیر اخلاقی غیر دوستان اقدام کر ڈالا تو میرے لیے تو صحیح باتیں افسوسناک ہیں لیکن پاکستان کا جو رد عمل ہے میرے نزدیک وہ ایک ذمہ دارانہ رد عمل ہے اس نے ٹیٹ فار ٹیٹ کی پالیسی اختیار نہیں کی اس نے سفارتی انداز میں جواب دیا سفیر واپس بلالیا سفیر کو واپس بھیج دیا اور احتیاج بھی کر لیا اب دیکھیں کہ ایران کی حکومت کا بازابتہ طور پر اس سارے عمل میں کیا رویہ ہے کہ اس انداز میں وہ یہ جو ڈیمیج کنٹرول کس طرح ہوتا ہے وہ کرنا چاہتے ہیں یعنی یہ چند دن میں پتا چل جائے گا لیکن عزاز چوزی صاحب چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ اس پر بہتر انداز میں روشنی ڈال سکتے ہیں کہ عزاز صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو کچھ ہوا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اچانک ہوا ہے یہ ہمیں آگاہ کرنے کی بجائے کہ یہاں کوئی کاروائی ہوئی ہے یا کوئی کیمپ موجود ہے براہ راست کاروائی کرنا یہ کس قدر تشویشناک بات ہے اور اس کے مقاصد کیا نظر آتے ہیں جی جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا افسوسناک ہے میں کہوں گا افسوسناک بھی ہے اور باعث حیرت بھی کیونکہ پاکستان کے بھی گلے تھے اور آپ نے ان کا ذکر بھی کیا لیکن کبھی بھی ہم نے اس قسم کا کوئی قدم نہیں اٹھایا ہمیشہ سفارتی ذرائع سے بات کی اور چینلز آف کمنیکیشن ان کے ساتھ کھلے ہیں یعنی تہران اور اسلام آباد کے علاوہ وہاں پہ بارڈر کے اوپر ایف سی ہے سیولین گورنمنٹ کے جو ہمارے ہیں اہدہ داران وہ آپس میں ملتے رہتے ہیں باتشیت کرتے رہتے ہیں بارڈر کروسنگ پوائنٹس بنی ہوئی ہیں تو یہ ان سب کو بائی پاس کر کے آپ ایک اس قسم کا ایکشن لیں اور جو پاسداران کے نزدیک جو میڈیا ہے چینل ہے اخبار ہے وہ اس کی تشیر کر رہا ہو اور ایرانی حکومت چپ سادے بیٹھی ہو اور ایران کا وزیر خارجہ ہمارے وزیر آزم کو یعنی وزیر آزم کو پلے وہاں پہ اور وہ کچھ نہ کہے تو یہ حیرت کا عمل اس میں زیادہ ہے اور انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے لیکن میں شاہ صاحب آپ کی اس بات سے بھی اتبار کرتا ہوں کہ پاکستان کا جو روئیہ تھا پاکستان کا جو رسپونس تھا بہت ہی بچیو اور بہت ہی ذمہ دارانہ ہے اور ڈیپلومیٹک لیول پہ پہلے کرنا چاہیے ٹیڈ فور ٹیٹ نہیں کرنی چاہیے پہلے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے ایرانی حکومت کیا موقع فتیار کرتی ہے صحیح یہ فرمائیں کہ وہاں چونکہ ایک سٹیٹ ویڈن سٹیٹ کا ایک ہے کہ پاسداران کی اپنی ایک ان کی بنتی بھی نہیں ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرنل کانفلیکٹ جو ہے وہ ایسے جو ہے ظاہر ہو رہا ہو اور پاسداران کی سرکشی ہو یہ حکومت اس میں ملوث نہ ہو دیکھیں کوئی اندرونی محرکات تو ہو سکتے ہیں کہا جا سکتا ہے جس طرح آپ نے بھی کہا اپنے ابتدائیہ میں عراق میں بھی انہوں نے کیا پاکستان میں بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے تذیہ نگاروں کا خیال ہے کہ چونکہ غزہ میں ان کی طرف سے حضرت اللہ کی طرف ایسی کامیابی تو نہیں ہوئی ظلم باقاعدہ ہو رہا ہے اسرائیل کی طرف سے تو اب یہ ہمساہ ممالک میں اپنا جوشت نکال کر یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم دہشتگردی کے اوپر پڑے سخت ہیں ہم اپنے قومی مفاری کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس قسم کے محرکات لیکن میں یہ کہوں گا کہ یہ سب کیا اثر آئی ہے یہ اس لیے کیا اثر آئی ہے جب تک کہ عیسانی حکومت وہ اپنی جو چپ کو توڑے اور بیان دے اور اس کا انتظار کیے بغیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اعلیٰ قیادت کو ایران کی اعلیٰ ترین قیادت رہبر اور ان کے صدر کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے اور ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ اتنا بڑا قدم کیا کسی آپ کے لوکل کمانڈر نے کیا یا آپ کی آشیر بات سے ہوا تو آپ ہمیں ذرا واضح کریں تاکہ ہم بھی اقلا لا اعمال اپنا تیار کرسکیں یہ بتائیے گا اس وقت بڑی حد تک جو نظریں ہیں وہ چائنہ پر بھی ہیں چائنہ کی سرمایہ کاری پاکستان میں بھی ہے اور ایران میں تو پاکستان سے بھی زیادہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نوبت آئے گی کہ چائنہ یا کوئی اور ملک اب یہ جو کشیدگی ہو رہی ہے یہ تنازہ بن چکا ہے اس کو حل کرے گا یا بائی لیٹرلی کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ملک اس میں آنا چاہے گا چین نے بھی یہی کہا دونوں ملکوں کو کہا کہ آپ تحمل کریں کیونکہ یعنی ایک تو کوئی ملک دوسرے ممالک کے مسائل میں کودنا نہیں چاہتا جب تک کہ وہ دونوں ملک اس کو خود دعوت نہ دیں لیکن پاکستان اور ایران کو تو ضرورت بھی نہیں ہے ایک تھرڈ پارٹی کی اس کی وجہ ہے کہ ہمیں دونوں کے چینلز ہمیشہ سے کھولے رہے ہیں اور جس طرح میں نے کہا کہ میرے تو بھی ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا سندے کو کہ ایران کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے مضبوط کرنا چاہیے بارڈر کروسنگ پوائنٹ بنا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ بارڈر ٹریٹ بڑھائی جائے تو تھوڑی یعنی میرے خیال میں بڑی کوتہ بھی نہیں کا مظاہرہ کیا ایران نے رینش ایکشن میرے خیال میں نہیں لینا چاہیے ابھی تک جتنا ایکشن لیا بڑا درست لیا ہے اور ہماری حکومت کو بالکل میرے خیال پاکستان کے ہر شعبے سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے ان کے اس قدم کو اچھا ازازہ یہ شکایت ہمیں بھی ایران سے رہی ہے اور ایران کو بھی ہم سے رہی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب سابق وزیراعظم ایران گئے تھے تو وہاں یہی بات ہوئی تھی جس پہ بڑا دنیا میں ایک واولے بھی مچا تھا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے یہ ایک دور میں جندلہ کی بات ہوتی تھی اب جیشوالعدل کی بات ہو رہی ہے تو ہم ان کو ختم کرنے میں اب تک کامیاب کیوں نہیں ہو سکے دیکھیں صاحب پاکستان کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان کے نالج میں اگر کوئی ہیں اس قسم کے ادارے تو میرے خیال ان کو ختم کرنا چاہیے اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لوگ اس طرح کے لوگوں کو پا لیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا فاضی میں بھی نہ اس کا فائدہ ہوا ہے نہ اب فائدہ ہوگا اس لیے اگر جندلہ تو خیر اب کافی حد تک میرے خیال میں جب سے وہ رگی صاحب کو ایران نے ایکزیکیوٹ کیا تھا دوہزار دس میں اس کے بعد سے جندلہ تو سپلٹ ہو کے مختلف گروپس میں ان میں سے ایک جیشوالعدل ہے جس کے اوپر ایران کہتا ہے کہ اب ہم نے حملہ کیا ان کے ہینڈکوارٹر پہ تو ہینڈکوارٹر کیا تھا وہاں پہ بچے شہید کر دیئے لیکن اگر کوئی اسی قسم کی ایران سے شواہد ملتے ہیں یا وہ ہمیں کوئی معلومات دیتے ہیں تو اس پہ بڑی ذمہ داری اور سنجیدگی سے حمل کرنا چاہیے اسی طرح سے پاکستان کو بھی بڑے گلے ہیں کہ وہاں پہ بھی بی ایل اے کے ہمیں شواہد ملتے ہیں کہ ایران سے آتے ہیں ایران سے ہندوستان کافی اس سرزمین کو استعمال کرتا رہا ہے تو ہمیں بھی وہ باتیں کرنی چاہیے ہیں کچھ لوگوں نے میں بی بی سی میں بھی پڑھ رہا تھا اور کچھ اعلیٰ صداران نے مجھے بتایا کہ زینبیون برگیڈ جو پہلے سیریہ میں لڑ رہا تھا پاکستانی جس میں شامل کی ہوئے تھے ان کے بہت سارے لوگ یہاں پہ آپ پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہے ہیں تو پاکستان بھی جسے کہتے ہیں نا ایران کے ساتھ کوئی اس طرح خوش نہیں ہے اس لحاظ سے لیکن دونوں کو میرے خیال میں ایک دوسرے کے کنسرنز کو ایڈریس کرنا چاہیے وہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ آپ مزائل اور ڈرون کے حملے کریں وہ آپس میں ایک دوسرے کے اور اگر آپ کی بات صحیح ہے کہ بالکل اگر ہمیں اطلاع ملے تو ہمیں یقیناً اس کو پر ایکشن لینا جائے صحیح اچھا چوئے سب یہ بتائیے گا آپ نے خود بھی ذکر کیا ابھی تک کہ ایرانی حکومت کی خاموشی اس معاملے کو شاید اس لیے مشکوک کر رہی ہے کہ اس اٹیک کو انہوں نے پشکیا ہے فور انسٹنس اگر یہ بھی ہم سمجھ لیں کہ نان سٹیٹ ایکٹرز جو ایران میں آپریٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے تو یہ اتنی ٹکنالوجی ان کے پاس کیسے آگئی کیا یہ اٹسلف ایران کی سٹیٹ کی رٹ پہ کوئسن نہیں ہے ہاں بالکل ہے میں کہہ نہیں سکتا لیکن جو کوٹ ہو رہا ہے میڈیا وہ تو پاس تاران کے قریب سمجھا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا ایران میں تو میڈیا بغیر حکومتی اس کے شیرباد کے اس طرح کا کوئی بات جو اینا نہیں پھیلاتا تو اگر کوئی روگ ایلیمنٹ کر رہا ہے یہ کام کہ چلے ان دونوں ملکوں کے درمیان جو بڑے دوست بنتے ہیں جن کے بارڈر کو بڑا پیس لاؤ اینڈ فرنڈشپ کا بارڈر کہتے ہیں ان کو ذرا آپس میں بڑھوا دیں فرض کیا اگر اس قسم کے کوئی مضموم کردار ہیں جو ایران کی سرزمین استعمال کر کے کر رہے ہیں تو ان پہ عمل کرنا بھی اور ان کے خلاف عمل کرنا بھی بجقین ہے ایران کی ذمہ داری ہے تو میں تھوڑا احران ہوں کہ ایران کی حکومت جو ہے یا تو وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں یا یہ ہے کہ لیکن جو کچھ بھی ہے اب پاکستان نے قدم اٹھایا ہے تو ایران کو یقیناً بول ان کے کوٹ میں جواب دینا ہوگا آپ کے خیال میں فوری طور پر ایک تو ہم نے جو ریاکشن تھا وہ شو کر دیا سفیر کو واپس بھی کہا کہ واپس نہ آئیں وہ چھٹیو پر گئے ہوئے تھے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تو اس کے بعد اب ہمیں انتظار کرنا چاہیے ایرانی ریاکشن کا ایرانی کسی اقدام کا یا ہمیں کوئی پہل کرنی چاہیے تعلق یہ جو ڈیمیج کے ٹرول ہے اس کے حوالے سے ہماری طرف سے کوئی پہل ہونے چاہیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان کو دے دیا بڑا سخت دیا ہے بڑا سخت پرٹسٹ کیا ہے ایران کے جواب کا انتظار کرنا چاہیے اور اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس بھی آپشنز ہیں اور پاکستان کو ان کو پر غور کرنا چاہیے لیکن ابھی نہیں جی اچھا چوئی صاحب ابھی ہم نے یہ دیکھا پچھلے چھے مہینے ایک سال میں پورا ایک کنسنسز بنا ریجن کے اندر ایون بارٹر سسٹم تک جو ہے وہ ہو گیا ذکر کیا ہے ایسے میں ایران کی طرف سے آکے یہ سب کر دینا کیا یہ خطے کا جو مستقبل ہے وہ اس کے لیے بہتر ہوگا اور کیا ایران اس بات کو بھول گیا کہ جو چائنہ ہے اگر وہ پاکستان میں سی پیک بنا رہا ہے تو اچھی خاصی سرمایہ کاری وہ ایران میں بھی کر رہا ہے اور اس وقت چائنہ ہی ایران کو سپورٹ کر رہا ہے باقی تو دنیا اس کے خلاف ہوئی پڑی ہے تو یہ حیرت جو ہے اس حیرت کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں دیکھیں ایران کی پچھلی ایک سال میں بہت کامیابیاں ملی ہیں سفارتی سطح ایک تو یہ ہے کہ وہ ایکسپینڈڈ برکس میں شامل ہو گیا پہلی جن پری سے اور دوسرا یہ ہے کہ چین کی وساطت سے ایران اور سعودی عرب کے آپس میں تعلقات نورملائزیشن کی طرف گئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ چین اور ایران کے درمیان میں بھی سمجھوتا ہوا ہے کہ ہم کافی سرمایہ کریں گے تو ایران اس وقت اپنے لحاظ سے تو پورا اعتماد نظر آتا ہے اچھا ہندوستان کی طرف سے بھی شہ مل سکتی ہے کیونکہ ہندوستان کے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ کے تھے اور وہ یہ ان کو پیغام جسانی کر سکتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں دہشت گردی ہے اور ہم نے ان کے بالا کوٹ پہ اس طرح اٹیک کیا تو اس کے بعد سے یہ ہوا تو اس قسم کا کوئی ممکن ہے کہ ایسا غلط سبق پڑھایا ہو اور چونکہ وہ اب ایکسپینڈڈ برکس میں بھی انڈیا کے ساتھ بہت کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر انڈیا ایران کے راستے افغانستان کے ساتھ بھی اور سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی ٹریڈ کرنا چاہتا ہے زیادہ تو اس وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایران میں کچھ حلکے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے اچھا عزاز صاحب ایک دور کی کوڑی میرے ذہن میں آ رہی ہے یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ یہ جو ہم نے غیر قانونی تیل کی غیر قانونی سمگلنگ روکی ہے اور بہت ساری اشیاء جو ایران سے غیر قانونی طور پر آتی ہیں ان کا راستہ ہم نے کیا ہے تو کوئی ایلیمنٹ وہاں ایسا موجود ہو جو اس سے ناراض ہو برگشتہ ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ اس طریقے سے تعلقات یا معاملات خراب کر کے ہم اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں یہ بھی امکان ہو سکتا ہے دیکھیں امکان تو ہو سکتا ہے کیونکہ بہت سارے بڑے جو اناثر ہیں ان کا ویسٹڈ انٹریس تھا جس کے اوپر ذکھ پہنچائی ہے جب آپ نے سمگلنگ روکی ہے جب آپ نے بورڈر ٹریڈ کھولی ہے تو ان کی جو انفارمل ٹریڈ تھی یا سمگلنگ تھی مزائل ہے کیا ان کے پاس ڈرون ہے اور اگر ہے ڈرون تو چلے پھر بھی وہ نان سٹیٹ ایکٹرز حاصل کر سکتے پر مزائل نہیں تو پھر تو ایران کی حکومت کو بہت زیادہ تشمیش ہونی چاہیے کہ ان کی سرزمین پر کچھ ایسے اناثر ہیں جن کے پاس اتنے محلک ہتھیار موجود ہیں کہ وہ دوسری کسی بھی ملک کے ساتھ ایران کی لڑائی تو ایران کے پاس بھی کوئی زیادہ دوست نہیں ہے پاکستان ان کا دوست ہے قریب رہا ہے میشہ سے رہا ہے تو ایران کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے بڑا کڑا امتحان ہے کہ وہ دیکھیں کہ کوئی اس قسم کا انصر تو نہیں بیچ میں ایسا کار فرما جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہو رہے ہیں اور اگر انہوں نے اگر کوئی ایسا پا لیا اس کے خلاف سے ایکشن لینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی حکومت کو بھی بتانا چاہیے لیکن ابھی تک وہ ان کی پوری سرار خاموشی مجھے یہ اندیا دے رہی ہے کہ شاید وہ اس وقت انٹرنلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا ہے سی اچھا ایک پہلو اور بھی ہے عزاج صحیح صاحب پاکستان نے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے چند مہینے میں بہت زیادہ انیشیئیٹیو ہوا سرمایہکاروں نے انٹرسٹ بھی شو کیا کہ پاکستان کے اندر جو نیچنل ریسورسز ہیں بلخصوص بلوچستان میں آئل گیس اور دیگر جو زخائر ہیں اس کو ایکسپلور کیا جائے اس کو ڈگ آؤٹ کیا جائے تو ایران کے ساتھ کیا کوئی معاہدہ ہے کوئی کرونشن ہے ایران کو کوئی اس سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور وہاں پہ حالات یا معاملات خراب کر کے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال ہوا اور پاکستان کا یہ جو انیشیئیٹیو اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہو صاحب مطلب کہا نہیں جا سکتا ہے ایسی باتوں کے اوپر کیونکہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو بڑی خبریں سنتے تھے کہ بلوچستان میں بھی تیل نکل سکتا تھا ایران نے نہیں نکال نے دیا اس طرح کی خبریں سنا کرتے تھے لیکن کوئی اس کی حقیقت نہیں ملی آج پاکستان کے علاقے بلوچستان میں بہت ساری منرلز ہیں اور چین کے ساتھ اور کنیڈین فرمز کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ مل کر ان کو نکالا بھی جا رہا ہے میرا نہیں خیال کہ ایران کے انٹریسٹ کے اوپر کوئی ڈائریکٹ زک پہنچ دیا اس کے ساتھ نہ ایرانی کسی کمپنی نے ہمیں آکے کہا ہے یہ ضرور ہے کہ ایرانی اس بات پر ناخوش تھے کہ آپ نے آئی پی گیس پائپ لائن نہیں بنائی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ وہ پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک دھمکی دے رہے تھے کہ ہم آپ کو کوڈ آئی پیٹریشن میں لے کے جائیں گے اور آپ سے حرجانہ لیں گے جو پتہ نہیں شاید تین ملین ڈالر پر ڈے کے ساتھ اٹھارہ بلین بنتا ہے تو یہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ایک راہ ہموار کی جا رہی ہو کہ پاکستان میں دہشتگردی ہے دیکھیں یہ ہم آپ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد پھر وہ غصے کے طور پر کہیں کہ دیکھیں آپ نے آئی پی بھی نہیں کی ہے تو ہم جا رہے ہیں کوڑ میں یہ اگین میں یہ کہوں گا کہ یہ سب جس طرح رشاد امرار سب کہہ رہے تھے کہ تور کی کوڑی ہے اس کے متعلق کہا نہیں جا سکتا برحال ایران بڑا گہرا ملک ہے کیا ردے ملک ہے جی ٹھیک بہت شکریہ اعزاج جوئی سب سابق خارجہ ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے انتخابی دنگل کی ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدت کہیں گے مزید گفتگو کرتے ہیں پاکستان کے سابق وزرعظم اور مسلم اگنون کے صدر شہباز شریف صاحب نے آج صحافیوں سے گفتگو کی ہے اور انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے دن دو بجے یہ گفتگو کی اور پھر اس کے بعد جو اس گفتگو کو ریکارڈ کیا گیا ایڈٹ کیا گیا کچھ لوگ کچھ ہمارے دوست جنہوں نے سخت سوالات کیے ان سوالات کو نکال دیا گیا اور پھر ایک فائل بھیجی گئی اور پھر اس کو چلوایا گیا اور یہ سارا جو کیا ہے وہ محترمہ مریم اور انگزیب صاحبہ نے سارا زائرہ وہ سیکریٹری اطلاعات ہیں تو وہ دیکھتی ہیں معاملات کو لیکن شہباز شریف صاحب پرائم میریسٹر نہیں ہے ایک پارٹی کے صدر ہیں سابق وزید عظم ہیں الیکشن کا محول ہے ایسا ارشاد صاحب کیوں اس کی نوبت آ رہی ہے اور یہ اگر اس طرح میڈیا اور دوست اب وہ اتراز کر رہے ہیں پوسٹ کر رہے ہیں ٹوٹر پہ کہ ہمارا سوال بھی نکالا گیا تو وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ایسا خوف کیا ہے تو یہ کیوں یہ بڑی حیرت کی بات ہے یہ بات اگر یہ خبر درست ہے تو اس لیے کہ نواز شیف صاحب کا تو معاملہ یہ ہے ہمیشہ سے کہ وہ مخصوص صاحب کیونکہ مخصوص سوالات کے جواب دیتے ہیں اور پھر ان کو بار بار جو ہے وہ دکھا جاتا ہے دیکھا جاتا ہے اور پھر اس میں سے بھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور پھر جا کے وہ مرحلات آتا ہے کیونکہ میاں صاحب بڑے شائی ہیں اور میاں صاحب جو ہیں برجستہ جواب دینا بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے لیکن شہباز شیف صاحب کا تو ایسا معاملہ نہیں ہے شہباز شیف صاحب تو دو دو تین دن گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے رہے ہیں وزیراعظم کے طور پر بھی اس سے پہلے بھی ان کو ویسے بولنے کا شوق ہے اور وہ ان کا کوئی یہ ایشو کبھی بھی نہیں رہا یعنی کہ وہ کسی سوال کا جواب نہ دے پائیں ہاں کوئی ان کی ضرورت ہو قومی ضرورت ہو یا سیاسی ضرورت ہو تو بعض وقت آوائیڈ بھی کرتا ہے بندہ یہ حق ہوتا ہے سیاس ادان کا لیکن ریکارڈڈ پریس کانفرنس چلوانا میرے خیال ہے منشور وہ پیش کر رہے تھے اور سیلیکٹڈ گیترنگ میں بیٹھ کے یہ باتیں کرنا اور پھر اس میں بھی ایڈیٹنگ کرنا کسی کے سوال کو لینے کے بعد جواب دینے کے بعد پھر ایڈیٹ کر دینا یہ میرے لئے تو بڑی عجیب سی بات ہے تو اگر یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے تو یہ تو مسلم لیگ نون یہ ارشاد صاحب یہ جو ریپورٹرز وہاں موجود تھے انہی میں حسن رضا صاحب ہیں بڑے مستند ریپورٹر ہیں ان کی یہ ہے یہ خبر ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا سوال بھی نکالا گیا وہ تو یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ چار گھنٹے اس کو ایڈیٹ کیا جاتا رہا سو اب یہ بات بڑی حیران کن ہے اور سارے لوگ تجربہ کار ہیں اب مریم صاحبہ سے جاتا ہے تجربہ ارشاد صاحب میڈیا کا ان کا دیگر جماعتوں میں لوگ نہیں ملتے ہیں ان کے ہمپلہ جس سے میڈیا کے حساب سے برحال اب آتے ہیں ان کے جو باتیں شہباز شریف صاحب نے کی ہیں برحال ایک بات تو ارشاد صاحب انٹرسٹنگ یہ ہے کہ بلاول صاحب نے کہا کہ ایک شخص چوتھی بار پھر جو ہے وہ کرسی پہ بیٹھنا چاہتا ہے اور انہوں نے تانہ دیا مسلمی قنون کو جس کا نہ کوئی بیانیاں ہے نہ کوئی منشور ہے لیکن مسلمی قنون رسپانڈ ہی نہیں کر رہی بلاول صاحب کو وہ بات کرتے ہیں وہ تنقید کرتے ہیں یہ کہتے ہیں الیکشن کا محول ہے اور اس محول میں ایسی باتیں ہوتی ہیں ارشاد صاحب اس پہ مزید بات بھی کریں گے لیکن رانہ تنویر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا آج شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی اطلاعات یہ ہیں کہ اس کو ریکارڈ کیا گیا پھر اس کو ایڈٹ کیا گیا مرزی کے سوال رکھے گئے سوال نکالے گئے اور پھر اس کو آنئر کیا گیا تو یہ کیوں ہے ایسا رانہ صاحب ایسی کیا ریزن ہے ایک سابق وزریادہ میں پارٹی کے صدر ہیں اور وہ بولتے بھی بہت اچھے ہیں مقرر بھی بہت اچھے ہیں پھر یہ ریکارڈنگ اور ایڈٹنگ کی ضرورت کیوں پیش آئی کئی لوگ تو رانہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ بھٹو سانی ہیں شہباد شریف صاحب کو بعض لوگ تو بھٹو سانی کہتے ہیں اور شہباد صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں اس وقت مجھے تو پریس کانسل بھی پتا میں تو حلقے میں ہوں اور صبح سے نکلوں اس لیے اس لیے کوئی خبر نہیں کیا ہو رہا ہے یا کس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں اس کے حقائق کیا میں تو اس پر نہیں کمہنگ کر ساکتا لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شہباد صاحب کے بھٹو سانی خوش بات صاحب بسیکلی آپ کو پتا ہے ان کی جو پولیٹیکل تنکنگ یا فلسپی ہے وہ بھٹو وہ سوشلیزم پہ میں نے ہمیشہ کہا کہ وہ سادگی پساند کرتے ہیں سرچہ اتنا دار نہیں کرتے لوگوں کے لیے جو بھی اس وقت تھا اس سوچ کے ساتھ چاہتے رہے ہیں اس وجہ سے کام بھی کرتے ہیں تو اس وجہ سے شاید ان کو یہ بعض لوگ کہتے ہیں جو قریب سے جانتے ہیں ان کی تنکنگ سیئے اچھا اچھا رہن صاحب پاکستان اس وقت کن پیریڈ سے گزر رہا ہے ایک حکومت چلی گی نگران حکومت ہے الیکشن ہونے والے ہیں منتخب حکومت آنے والی ہے الیکشن کے بعد سیاسی آدمی استحقام بھی اس سے وابستہ ہے اور اقتصادی اور معاشی استحقام بھی اس وقت ایران کا پاکستان پر حملہ کرنا اور پاکستان اور ایران کے تعلقات کا خراب ہونا یہ محض اتفاق ہے یا آپ سمجھتے ہیں ایک تجربہ کار پولٹیشن کے طور پر کہ کوئی تیسرا فریق یا ہم میں سے کوئی ایک غلطی کر رہا ہے اور ہم کسی اور ہمیں دونوں کو کہیں الجھایا جا رہا ہے دیکھیں مجھے خود بھی سمجھ نہیں آئی مجھے ابھی پتا چلا تھوڑی دیر ہوئی حلقے میں کہ یہ کام ہوئے لیکن میں نہیں سمجھتا ایران کے ساتھ ہمارا ہمساہہ بھی ہے اور ان کے ساتھ بہت بہت جس طرح کہت ہیں کوئی بہت ہی اچھے تلقات تو نہیں لیکن برادر ملک ہے اسلامی ملک ہے ہمساہہ ہے اور ان کے ساتھ ہمارے ٹھیک چل رہا ہے ورکنگ ریلیشنشپ ہے لیکن یہ اس کی وجہ کیا ہے وجہ جو بات ای نو نو کیوں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے پیچھے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی نیگر پاسٹ میں ابھی سمجھ آیا کہ آپ کو زیادہ پتا ہوگا میں تو ہلکے ہوں یہ ساری چیزیں میں بلکل بے خبر ہوں مجھے تو انہوں نے کہا تھا میں نے کہا میں بات سمرہ میں بات کر لیتا ہوں سندیدہ میرا آپ کا تلق میرا بڑا اچھا ہے حنیس نہیں میں نے اس کو بتایا تھا میں نے کہا میں ہلکے ہوں لیکن پھر بھی یہ آپ کی بڑی نوازی شکرانہ صاحب آپ بلاول صاحب بھی ہلکے میں بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص چوتھی بار وزیراعظم بننا چاہ رہے اور جس کے پاس نہ منشور ہے نہ بیانیاں ہے نہ کوئی نعرہ ہے اور مہم بھی نہیں چلاتا عوام میں بھی نہیں آتا الیکشن لڑنا ہے تو میدان میں آؤ وہ تو للکار رہے ہیں لیکن آپ کی طرف سے بالکل خاموشی ہے بلاول صاحب یہ پتہ نہیں کیوں میڈیا پہ اور بلاول صاحب لگے ہوئے ہیں زہر لگانے میں یہ تو لوگوں پہ ہے عوام پہ ہے وہ کس کو لیک کرتے ہیں اتنے پرشانی ہیں نہ انہوں نے چوتھی دفعہ وزیراعظم بنانا ہے نہ انہوں نے روک نہ یہ روک سکتے ہیں اللہ کے بعد پاکستان کے لوگوں نے عوام نے بنانا ہے اور انشاءاللہ وہ بنائیں گے اور آرتم فروری کو دیکھ لیں باقی ہم ملکوں میں ہیں لیکشن لڑ رہے ہیں ہمارے سارے لوگ لڑ رہے ہیں ہم جلسے کر رہے ہیں کل مریم بی بی نے جلسہ کیا اور میں نے روزانہ چار پانچ جلسے کرتا ہوں ٹھیک قسم کے جلسے ہو رہے ہیں بری امپریسیو گیدرنگ ہوتی ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھا رہی فرسٹریشن ہو سکتی ہے یا بچپنا ہو سکتا ہے یا پلیٹکلی مچورٹی ہے فوکس کیا ہوا ہے یہاں سپیس نہیں ہے ان کی لاہور میں سپیشلی اور پنجاب میں وہ میرا حال ہے تھوڑا سا انہوں نے پلیٹکل ایک ان کی اپروچ ہے یہ کہ میں کروز کروں یا اس کیس ہوں گی بات کروں یہ ہی ہو سکتا ہے ورنہ انہوں پرائیم سنوں ذریعے تھے ران صاحب ران صاحب یہ فرمائے چلو چھوڑتے ہیں ویسے آپ کی پالیسی جو مسلملی کے وہ بہترین پالیسی ہے اگنور کرو اور وہ بولتے رہیں لیکن یہ فرمائیں کہ اب پاکستان مسلملی کی مہم شروع ہوگی آپ حلقے میں چلے گئے تحریک انصاف کو بلہ نہیں ملا بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکل وہ آؤٹ ہوگی سیاست سے اب آپ کا مقابلہ پیپلز پارٹی سے ہے یا پی ٹی آئی کے جو ازاد امیدوار کے طور پر میدان میں لوگ ہیں وہ بھی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں اب ون سائیڈڈ الیکشن ہے آپ نے ہی جیتنا ہے اور لینڈ سلائٹ وکٹری آپ کا انظار کر رہی ہے میں بلکل میں حنسٹ نہیں بتا رہا ہوں آپ کو پتا ہے ایک تو بلے کی بات ہے مجھے تو بلہ ہو ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جو میری سوچا یا ہماری پارٹی کو بھی لیکن یہ ان کا اپنا کیا تر ہے انہوں نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے انٹر پارٹی الیکشن شفاق نہیں تھے طریقہ کار نہیں تھا اور لوگ جو نہیں تھے اگر ان کے وہ الیکشن ٹھیک نہیں تھے اور الیکشن کمیشن عدالتوں سے سپریم کورٹ پاکستان تک ہیں باقی رہی ہے اب ان کے کیانڈیٹوں کی پرزیشن وہ ازاد ہیں کسی جگہ میرا حال ہے وہ ٹھیک ہے کسی جگہ میرے حلقے میں تو پیپلز پارٹی کا بندہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا تھا میں نے آج سنے اس کے بھی پیپر ریجیکٹ ہو گیاں کسی جگہ سے وہ ملک میں نہیں ہے بھگا ہو گیا ہے نو مہی میں ہے یا کس جگہ پہ یا جو بھی ہے تو میرے حلقے میں تو باقی رہی ہے پی ٹی آئی کی بات میرا اپنا ذاتی طور پر شروع سے رہا ہے کہ یہ شور شرابہ یا میت ضرور ہے ایک پی ٹی آئی کی لیکن اگر یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا بینک ان کا ووڈ بینک ہے وہ نہیں ہیں میں بالکل میں اپنے حلقے میں ہم بڑا یہ انیلائز کرتا ہوں سیاس کرتا ہوں دس پندرہ پرسنٹ ووڈ جو ہے وہ شور شرابے والا ہے اور جو لگتا ہے پی ٹی آئی ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کا ووڈ کے اس فزیشن میں ہے کہ وہ کوئی ڈنٹ ڈالے یا پنجاب میں جو یا میں میں جاں پھرتا ہوں یا دیکھتا ہوں کوئی ایسی بات نہیں ہے چور ضرور ہے سترہ جولائی کے جو الیکشن تھے دوہزار بائیس میں انہوں نے تو ثابت کیا تھا کہ ووڈ بینک ہے بیس میں سے پندرہ سیٹیں وہ لے گئے تھے اس میں سیچویشن اور تھی دیکھیں بڑے مقصد انلات تھے کس نے سیٹیں دی کیوں دی کس طرح اس کے وقت کے چیف جسٹس نے سکسٹی تطریق ایک کس طرح انٹرپیٹیشن کی ری رائیڈ کار دیا کانسیچویشن ادھر پوش کیا دیا چیزوں کو کس طرح ہوتا رہا یا ہم اوور کانفیڈنٹ تھے ہماری پارٹی نے اس طرح اس طرح الیکشن کو لیے ہی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے پنجاب کی سیٹیں ہیں ہمیں میلی جانی ہیں جو میں نے اس وقت دیکھا تھا کیونکہ جو میں نے اکیلے اکیلے الیکشن کیا ادھر اس کی ساری سینئر جو پارٹی کے لیڈر تھے وہ سارے حسد عمر اور حماد عزر اور ولید اقبال راشد یاسمہ سارے لوگ تھے ادھر وزیر بھی تھے پروینشل پروینشل کورنمنٹ تھی ان کے سرے کیادت میں اکیلہ پارٹی ہماری انوالد تھی نہیں میں اکیلے نے کمپیئن کی اور ہم جید کیا میرحال اس پہ یہ نہیں آپ کہہ ساکتے کہ انہوں کا ووڈ بینک تھا اچھا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشیہ مدد کہیں گے رانر صاحب اب بات یہ ہے کہ یہ بات بہت زیادہ آپ سے بھی ہوتی رہی جب آپ کی حکومت تھی کہ الیکشن سے پہلے سیاسی کنسنسز ہو کچھ ٹی آرز بن جائے تاکہ جس کی بھی حکومت ہے جو جیتے جو ہارے بہمی طور پر تسلیم کیے جائے فیصلے کو اب پی ٹی آئی کے پاس جو بلہ تھا بلہ جانے کے بعد آپ نہیں سمجھتے کہ پی ٹی آئی کو ایک جواز مل گیا ہے وہ انتخابات کو دھاندلی کو مزید ایک تنازہ اس کی بیس پہ بنا سکتے ہیں اور اس کا جو پارٹی بھی حکومت بنائے گی وہ میوزک پھر فیس کرے گی ٹھیک الیکشن آپ کتنے بھی اچھے کرا لیں کوئی ایک الیکشن بتائیں جب سے میں نے الیکشن لنے شروع کیا اس آئے وہ ایٹی فائیو کا نان پارٹی الیکشن تھا اس میں پارٹی ان وال نہیں تھی اور اس پہ کسی نے شاید نہیں کیا سیمٹی سیمن کا الیکشن تھا اس میں بھی آپ نے دیکھا جس دیکھ لیں اسی طرح پاکستان کا کلچر پولیٹیکل کلچر انفرشنیٹلی حالان کہ چلنا چاہیے جس ہماری والی سپیرٹ ہو نا جس سرہ دو دو اٹھارا کا الیکشن ہوا تھا نیکڈ داندلی ہوئی تھی میں اس کو نیکڈ داندلی کہتا ہوں جس طرح مختلف ادارے اس کے بعد ہوا کیا کہ ہم نے اسمبلی میں گئے فضل الرمان صاحب کہتے تھے کہ ہم ہوتھ ہی نہ لیں آپ کوئی یاد ہوگا تو ہم گئے اور وہاں پہ ہم نے پولیٹیکل مچوریٹی دکھائی اور یہ کہا کہ عمران خان ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کرتے ہیں آپ آگے بڑھیں ہم پوری کہنے کے یا جیلوں کے یا انتقامی کاروائیوں کے جھوٹے کیسز کے حالات اس نے خراب کی ہے وانہ ہماری طرف سے تو یہ بلاول کا مجھے یاد ہے اس نے تقریر کی تھی اس حملی میں کہ قدر امران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں تو اس سے بڑا کیا اپوزیشن کر سکتی ہے تو میرا خیال یہ اگر اپروچ ہوگی یہ ارویہ ہوگا تو پھر اپوزیشن کا اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ریسپونس پوزیٹیو ہوگا تو پھر میرا حال سٹیبلیٹی آ جائے گی سی مولانا فضل رحمان صاحب بڑے مسلسل ایک بات کہے جا رہے ہیں کہ حالات خراب ہیں اور ہمارے تو سترہ لوگ کو تریٹس ہیں اس کے بعد بہسم بہت زیادہ خراب ہے اب سینٹ نے قرار دادے منظور کرنا شروع کر دیں کہ یہ ایران والا معاملہ بھی ہو گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران کے بروقت نقاط پر کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا قاضی پاکستان اور حکومت کا جو پرائم منسٹر ہے یا ان کا سپوکس پرسن ہے انفرمیشن منسٹر بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹ فروری کو الیکشن ہوں گے اور میں زیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ آٹ فروری کو الیکشن اگر خدا خاصہ آگے پیچھے ہوئے تو بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا میں بتا رہا ہوں باقی رہے اس سٹویشن کی کبھی بھی پاکستان میں سٹویشن پچھلے کافی عرصے سے کوئی آڈیل نہیں رہی کہ حلال ٹھیک ہے اس قسم کی سٹویشن میں تو سمجھتا ہوں جنگ میں بھی الیکشن ہو جاتے ہیں سخت سردی میں فروری میں کئی الیکشن لڑے ہیں مجھے یاد ہے اور میں اسی طرح دون میں ابھی بھی بہت زیادہ علاقے میں لیکن میں تو رات آگے ٹریکٹر لگا کے ہمارا جو گاڑیاں شڑیاں ہوتی تھی وہ آتے تھے رات کو یہ خدا کے لیے الیکشن ایک رکوائرمنٹ ہے ضروری ہے آگے بڑھنے کے لیے تو یہ اس قسم کی اگر باتیں ہوں گی تو میں سنجھا پاکستان کے مقراد میں نہیں ہوگی اچھا رانہ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ کی جو جماعت ہے آپ کے انتخاب مہم کون لیڈ کرے گا کیونکہ نواز شریف صاحب تو ابھی تک مینارہ بتاتا ہوں یہ ساری گاؤسپ اور یہ سارا پرابوگرنڈا میاں صاحب نے بڑا ایک میرا تاؤں قسم کی ایکسرسائز کی ہے اور بہت زیادہ جو ہم نے چار ہزار بندوں کو انٹریو کیا ہے بیٹھ کے خود کیا ہے ہارے کا انٹریو کیا ہے ٹائم دیا ہے تاکہ بڑی دیر بعد آئے انشاءاللہ وہ نکلیں گے جو شدور دیا ہو ہے انہوں نے کچھ آپ کو پتا ہے حفظہ باد میں کچھ جلسے وہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ نکلیں گے یہ کہنا کہ کون لیڈ کرے گا وہی لیڈ کر رہے ہیں وہی سار کچھ کر رہے ہیں وہی ڈائریکشن دیتے ہیں وہی پروگرام دیتے ہیں اور سوچ پولیٹیکل ہمیں جو مٹیریل لوگ کو بچانے لیے وہی وہ کر رہے ہیں آپ نے لہور سے دو حلقے رانہ صاحب لہور سے دو حلقے آپ نے دے دی ہے آئی پی پی کو آن چودری صاحب کا اور عبدالعلیم خان صاحب قومی اسیمبلی کے حلقے ایک بڑی آپ نے واسٹ قسم کی سیٹ ایجسمنٹ کی ہے آئی پی پی کے ساتھ جو بلکل ایک کل کی جماعت ہے بلاول صاحب تو خیر اس کو کینگ پارٹی کہتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ گھڑ سے حلقے دے دینا یہ سیاسی اعتبار سے سیاسی طور پر آپ کو مستقبل میں بڑا نقصان دے گا اور یہ ڈیمانڈ آئی پی پی کی مان کیوں لی گئی کہ لاہور سے ان کو حلقے دیئے گئے نہیں لاہور سے نہیں پورے پنجاب میں ان کو میرا چھے یا ساتھ سیٹیں دی ہیں اور ان کے ساتھ باچی چال رہی تھی یہاں آپ کو ہم اکومنڈیٹ کریں گے سیٹ ایجسمنٹ کے مطابق اس طرح کیوں کے ساتھ بھی مارا تھا اور ان کو ہم نے دو سیٹیں دی لیکن وہ نہیں ان کو شاید زیاد ڈیمانڈ تھی گاف لی کے ساتھ تو یہ میں سنجھتا ہوں کوئی اس طرح کی ایجسمنٹ سیٹوں میں کوئی ایسی بات نہیں علیم خان اور آن چوزری بڑے ٹھیک لوگ ہیں اگر انہوں میں دہور سے خاش کی ہے تو میرا خالی جو آن چوزری سیٹ اپ شاید وہ کہتے ہم کبھی جیتے نہیں مجھے اتنی انفرمیشن نہیں ہے جو اسی طرح شادرہ میں بھی کچھ خبریں ایسی تھی کہ ہمارا جو شاید وہ اتنا زیادہ جس اکسیپٹیبل نہیں ہے جو میں نے سونا تھا تو وہ انہوں نے کر لی ہے تو میرے اس میں ایسی بھی بات نہیں ہے خدا خدا پلیٹیکل کوئی ڈیمجنگ پوزیشن ہو باغی خشاب سے بھی سیٹ دی ہے لودرا ملتان سے بھی دی ہے اس طرح سائیوال سے شاید دی ہے ایر 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 قنون نے ترین صاحب کے ساتھ کی ہے لیکن اب حاشمی صاحب یہ سوال ارتا ہے بارہ رانہ صاحب حاشمی صاحب میتاب عباسی صاحب شاید خاکان عباسی صاحب رفیق رجوانہ صاحب تھے انہوں نے گلہ نہیں کیا وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ان کا بھی یہ تھا کہ میرے صاحب زادے کو ٹکٹ نہیں دی گئی تو اس طرح کے سینئر لوگوں کو جب آپ نے ٹکٹ نہیں دی ہے تو اس سے پارٹی کیا میسج گیا ہے نہیں نہیں جوید آشمی نے تو معاملہ ہو رہی بس میں اس کے منظر زیادہ کومنڈ نہیں کرنا چاہتا کہ وہ کی اس کی پولیٹیکل ایک جو لائف ہے کس طرح کی تاب چڑھاؤں میں گزری ہے اور اس کی کیا سوچ ہوتی ہے باقی میتاب باسی صاحب کو در ایشو ہیں لوکل وہ نہیں ایڈیسمنٹ ہو پا رہی جو کہتے تھے ان کے ڈیفرینسز ختم ہو جائیں بڑا قابل احترام شخص ہے مرتاب باسی اور اچھا آدمی ہے نہیں اس میں وہ کر سکا وہ ہمارے جو مرتب باسی ہیں یا دوسروں لوگوں کے ساتھ نہیں چل سکے تو ان کے اپنا ڈیسین ہے تو انہوں نے پیچھے اٹھے ہیں ہم نے ہم سے ٹکڑ نہیں مانگا شاید صاحب نے ٹکڑ نہیں مانگا اس نے وہ جو معاملات اس وقت چل رہے تھے جنرل زہی الاسلام اور باقی آپ کی تو حکومت جا رہی تھی آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے کہ میاں صاحب تو سامان باندھ کے جاتی عمرہ واپس آگئے تھے اور پھر اس کو خرشید شاہ صاحب نے کہا کہ آپ واپس ہیں حسلہ کریں اور سعاد رفیق صاحب ان کو لے کر گئے تو حاشمی صاحب کی تو بڑی قربانی ہے اس کے بعد وہ آپ کے ساتھ ڈٹے رہے لیکن اب ان کو ٹکٹ دینے ہی پسند نہیں کیا نہیں وہ کبھی بھی نہ کبھی ٹکٹیں رہے ہیں نہ وہ ٹکٹیں ہیں وہ پی ٹی ای نے ان کی ایجسمنٹ نہیں مجھے نہیں پتا لیکن مجھے ذاتی طور پر ان کا رول ہے پاکستانی سیاست میں میرے نزدیک اتنا اچھا نہیں ہے میں جانتا ہونا چیزوں کو کس طرح کرتے ہیں چیزوں کو آگے پیشے کرتے ہیں صحیح بھرحال جوید آشمی کا اپنی سیاست ملتان کی وہ کھڑے ہیں آپ دیکھیں کیا لے کے جا رہے ہیں عوام کے پاس سولہ ماہ کی حکومت کی کارکردگی ہے یا دوزار اٹھارہ تک کا جو آپ کا سارا سلسلہ ہے جس کا آپ کلیم کرتے ہیں اور آج آٹھ سال کے بعد دوزار اٹھارہ والی باتیں لوگوں کو یاد ہیں وہ اس کو بائی کریں گے اس کی بیس پہ آپ کو منتخب کر لیں گے بیلکل بائی کر رہے ہیں بیلکل بائی کر رہے ہیں تیرہ سے ٹھارہ کا جو ہمارا دور تھا سپیشلی سترہ کا میاں واشیز صاحب کا وہ بڑا ایک ہمارے کریڈر میں بہت زیادہ کارکردگی ہے خدمت ہے جتنی بھی ہم کر سکتے تھے کی بجلی کی لوڈ شاڈیں ختم کی ہماری جو خدمت ہے پاکستان کی پی پی ایم ایلن کی وہ لوگ یقینی طور پر اپریشیٹ کرتے ہیں اور جو سولہ مینے کی بعد ہے وہ سارے کے سارے چار سالہ عمران خان کے اور پانچ سالہ جو صوبے میں ان کی گورنمنٹ تھی پنجاب کی اس کا شخص آن ہے ایم ایف سے اپنا ایگریمنٹ توڑا ختم کیا اس کی جو گورنرس تھی اس نے بزدار ایس در بٹھا دیا اور جس طرح کی ڈیس این وہ لے رہے تھے یا پالیس تھی وہ آپ کے سامنے ہیں تو وہ لوگوں کو بھولتی نہیں ہے اس میں رانہ سب کتاب کو دیکھیں رانہ سب کتاب کو دیکھیں اپریل دوہزار بائیس میں جب نو کانفیڈنس آتی ہے تو مہنگائی ہے بارہ فیصد آپ جاتے ہیں تو مہنگائی تیس فیصد سے زائد ہوتی ہے لیکن آپ لوگوں کے پاس جب جائیں گے ہمیں بھی کہتے کہ آپ یہ سوال پوچھیں نہیں دیکھیں میں بتاؤں ٹھیک بات ہے کہ آج دیکھ نا ہم چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں تو آج 44% ہے 44% پہنچی ہوئی ہے یہ وہ پلیسیز ہیں وہ ایگریمنٹ ہیں وہ ڈسیئین اس کے جو عمران خانے کی ہوئے ہیں اس میں فسی ہوئے ہیں اس میں کابو آئے ہوئے ہیں یہ آپ اس کو لوگ بڑا شہور آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہے چھیک رانہ صاحب ٹائم ختم ہو گیا بہت شکریہ رویس صاحب آپ شکریہ آج کے پروگرام سے اتنے اجازت دیجئے